ایک اور امریکی شہر میں بھارت متنازع قانون کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے قرارداد نے موڈی سرکار کے انتشار پسند اقدامات کو روپنے کے لیے قانون سازی پر زور دیا گیا بھارت میں متنازع شہریت قانون کی آرد میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی امریکہ سمیت دنیا بھر میں بھرپور مضمت کی جا رہی ہے امریکہ کی طاقتور ترین کانسل سیائٹل سٹی کے بعد اب کیمرج کی سٹی کانسل نے بھی بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے کیمرج سٹی کانسل میں یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی جس میں بھارتی وزیر اعظم موڈی کی حکومت کو نسل پرستانہ اور حکومتی پولیسیوں کو جابرانہ قرار دیتے ہوئے ان پولیسیوں کو شہری اقتار کے منافی کہا گیا ہے کیمرج سٹی کانسل نے زور دیا کہ اس کا سانگریس وفت امریکی کانگریس میں بھارت میں اس طرح کی پولیسیوں کی نفاظ کو روکنے کے لیے ہونے والی قانون سازی میں مدد کرے گا سٹی کانسل کی قرارداد کا جنوبی اشیاء کمیونٹیز اور تمام مذاہب کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے امریکی شہروں میں یہ قراردادیں ایسے وقت میں منظور کی گئی جب امریکی صدر ٹرامپ جل بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں موسیقی